بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت وعدہ لامیم صاد کتاب انزل إليک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکران المؤمنين اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اے محبوب ایک کتاب تم آئی طرف ہتاری گئی تو تمہارا جیس سے نہ رکھے اس لیے کہ تم اسے در سناو اور مسلمانوں کو نصیحت اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہاری رب کے پاس سے اترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ بہت ہی کم سمجھتے ہو وکم من قرية اہلتناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما تان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُسْأَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور کتنی بستیاں ہم نے حالات کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دو پہر کو سوتے تھے تو ان کے موہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے دن کے پاس رسول گئے اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَتَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور اس دن طول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے اور جن کے پلے حلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان دھاچے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جمعو دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسواب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِلْ أَمَرْتُكُمْ قَالَ أَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر إبلیس یہ سجدے والوں میں نہ ہوا فرمایا کس چیزے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا قال فاهفت منها فما يكون لك انت تتبر فيها فاخرج انت من الصاظرین قال انظرني الى يوم يبعثون قال انت من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطة المستقیم ثم لآتینهم من بين ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلیم ولا تجد اكثرهم شاكرین قال خود منها مذہوما مدحورا لمن تبعث منهم لأملئن جہنم منکم اجمعین فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرصد دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے محلت ہے بولا تو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے اور تُو ان میں سے اکثر کوئی شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَدَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَثَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَا مَرَكَيْنِ اَوْتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پیر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی اور بولا تمہارے رب نے اس پیر سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے وقاسمهما اینی لکم آل من الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال احبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو اتار لائا انہیں فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیر چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیر سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے عز کیے اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھیرنا اور بلتنا ہے فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا واری سوآدکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یلذکرون یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج ابويكم کما اخرج ابويكم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَيْتُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماباپ کو بہش سے نکالا اتروا دیئے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑھیں بے شک وہ اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِجَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب کوئی بے حیائی کرے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِصَةَ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّنَالَةِ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْتَبُونَ اَنَّهُمْ مُتَدُونَ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے مو سیدھے کرو ہاں نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں یا بني آدم خضو زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں قل من حرم زینت اللہ التي اغرد لعباده والطيبات من الرزق قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ تم فرماؤ کس نے حرام کیا اللہ کی وزینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے ہم جو ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے قل انما حرم ربی الفراحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سرم نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے یا بني آدم اما يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آیاته فمن اتقا فمن اتقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین تذبوا بآیاتنا واستثبروا عنها اولائک اصحاب النار ہم فيها خالدون اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سمرے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹ لائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دو زخی ہیں انہیں اس پر ہمیشہ رہنا فمن اظلم من من افتراء على اللہ تذبا او کذب بآیاته اولائک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسول لا يتوفون لهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون الله قالوا بلوا عنا وشہدوا على انفسهم انہم کانو کافرین تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹ لائیں انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کی سبا پوچھتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ دوا ہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے قال دخلوا فيه امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اتجارتوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تکتبون اللہ ہم سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لامت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پشلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونہ عذاب دے فرمائے گا سب کو دونہ ہے مگر تمہیں خبر نہیں اور پہلے پشلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدل آپ نے کیے کا انہوں نے کذبا بآیاتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹ لائیں ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو جب تک سوئی کے ناکے اوٹ داخل نہ ہو اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوٹنا اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّبُ نَفْسًا إِلَّا وُسْتْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبی ہیں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراس ملی صلح تمہارے عامال کا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَخُذُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب میں سچا وعدہ تمہیں دیا تھا بولے ہاں اور بیچ بھی منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لانت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں وَبَيْنَهُمَا عِجَابَ وَعْلَى الْأَعْرَابِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ أَفْحَابَ الْزَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا خُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الرَّالِمِينَ اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نگائر اس کی تمہ رکھتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيما هم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستسبرون اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّتَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ اور آراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم وَنَادَا أَفْحَابُ النَّارِ أَفْحَابَ الْجَنَّتِ ان افیضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَاً وَلَعِبًا وَوَرْوَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَزُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا تَارُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور دوزخی بحشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فرید دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَفْقَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قر جاءت رسل ربنا بالحق فَهَلَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ فَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے کہیں کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْضِ يغشي اللیل النهار يطلبه حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ادعوا خوفا وطمعا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس کے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عشق پر استواف فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے دھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا اپنے رب سے دعا کرو گرگڑاتے اور آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں اور زمین میں پساد نہ پھیلاؤ اس کے سورنے کے بعد اور اسے دعا کرو ڈرتے اور تما کرتے بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى اذا اقلت سحابا سقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخردنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نتدا كذلك نخرجف الآيات لقوم يشكرون اور وہی ہے کہ ہوایں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مجدہ سناتی یہاں تک کہ جب اتھالائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چرایا پھر اس سے پانی اتارا پھر اس سے ترہ ترہ کے پھل نکالے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف عليكم عذاب يوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنرات في ظلال مبین قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكنی رسول من رب العالمین ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من اللہ ما لا تعلمون بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک مجھے تم پر بڑے دن کی عذاب کا در ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا تمہارا بھلا چاہتا اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اوازبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَهُوا فِي الْقُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ اور کیا تمہیں اس کا چمبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں درائے اور تم درو اور کہیں تم پر رحم ہو تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا بے شک وہ اندھا گروہ تھا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره أفلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قوم إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّئُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعٌ أَمِينَ اور آج کی طرف ان کی برادلی سے ہوت کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں درد نہیں اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ میں تو تروردگارِ عالم کا رسول ہوں تو میں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا موتمد خیر خواہ ہوں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَالْقُرُوْ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةِ فَالْقُرُوْ آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور کیا تمہیں اس کا چمبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں ایک ایک مت کی معرفت کہ وہ تمہیں درائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قومِ نُوح کا جانشی کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں فَانْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا تَعْنُوا مُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس سے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے وإلى زمود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْهَا تَأْفُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور سمود کی طرف ان کی برادلی سے صالح تو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کو پولو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لئے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں ددنا کذاب آئے گا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَالْقُرُوا آلَى اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور یاد کرو جب تم کو آگ کا جانشی کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو قَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ اسْتَكْفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَعُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اس کی قوم کی تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے فَعَقَرُنَّا قَتَبَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اِنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فس ناقے کی کیونچیں کار دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم بادہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تو صالح نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء اور لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوة سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے وما كان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انہم اناس يتطہرون فانجیناه و اہله الا امرأته كانت من الغابرین وَأَمْفَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْغُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک محبر سایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَى مَدِيَنَا عَفَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مدین کی طرف ان کی برادلی سے شعیب کو بھیجا کہائے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دریل آئی تو ناپ اور طول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھتا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد پساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَقُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَقُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَالْقُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو جڑاؤ اور اللہ کی راستے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارئين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وَأَن تَخَيْرُ الْفَاتِحِينَ اس کی قوم کی متقبر سرداد بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں ضرور ہم اللہ پر جھور باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ ہی پر فروسہ کیا اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ تَفَعُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّدْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْنَوْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے تو انہوں اس رزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے تو شعیب نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کا رغم کروں کافروں کا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَابِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَالضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدْزَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوْا قَالُوا قَدْ مَسْتَ آبَاءَنَ الظَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ اور نبھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف پر پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری کریں پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنجو راحت پہنچے تھے تو ہم نے اچانا کنگی غفلت ببقلیا ولو ان اہل القرآن آمنوا واستقول فتحنا عليهم بركات من السماء والارض وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَسْتِبُونَ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور درتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا افأمن اہل القرآن يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوأمن اہل القرآن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کیا بستیوں والے نہیں درتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں کیا بستیوں والے نہیں درتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیر رہے ہوں کیا اللہ کی خفی تربیر سے بے خبر ہیں تو اللہ کی خفی تربیر سے ندر نہیں ہوتے مگر تباہی والے اَوَلَمْ يَهْزِلِ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ اَهْلِهَا اَلْلَوْنَ شَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور کیا وہ زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دنوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے تلك القرآن قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین وَمَا وَجَدْنَا لِيَبْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلی نے لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھتلا چکے تھے اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دنوں پر اور ان میں اکثر تو ہم نے قول کا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدین وقال موسى يا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد دئتکم ببینت من ربکم فأرسل معیبنی اسرائیل پھر ان کے بعد ہم نے موسى کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے دربانیوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام بوا مفسدوں کا اور موسى نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے قَالَ اِن كُنتَ دِئْتَ بِآیَةٍ فَاَئْتِ بِهَا اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ سُعْبَالٌ مُّبِينٌ وَنَدَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بولا اگر تم کوئی نشاری لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسى نے اپنا عصا ڈال دیا وہ فوراں ایک ظاہر اجدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگبگانے لگا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرین يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس والسرحبوهم وجاءوا بسحر عظيم قوم فرعون قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے بولے انہیں ان کے بھائی کو ٹھیرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لیں آئیں اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں بولا ہاں اور اس وقت تو مقرب ہو جاؤ گے بولے اے موسیٰ تو آپ دالیں یا ہم دالنے والے ہوں کہا تمہیں دالو جب انہوں نے دالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا انہوں نے درایا اور بڑا جادو لائے واوحینا الى موسیٰ ان القی عصاک فایذا هي تلقف ما يأفکون فوقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فغلبو هنالک وانقلبوا صاغرین اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا سا دال تو ناغاہ ان کی بنابتوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا تو یہاں وہ مقلوب پڑے اور زریر ہو کر پلٹے اور جادو کا سجدے میں گرا دیے گئے بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا قال فرعون آمنتم به قبل ام آذن لكم ان هذا لمفر مصرتموه في المدینه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ سُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جال ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤگے قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبر وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِيَتَكَ قَالَ تَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور قوم فیرون کے سردار بولے کیا تُو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں قَالَمُوا ذَلِ قَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَنِ اللَّهِ اُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور سبر کرو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے اور آخر میدان پر ہیزگاروں کے ہاتھ ہیں قَالُوا اُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْسِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو حلاک کرے اور اس کی زگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے پھر دیکھیں کیسے کام کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيْئَةٌ يَتْقَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا فَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ہم نے فیرون والوں کو برسوں کے قہد اور پھلوں کے گھتانے سے پکلا کہ کہیں وہ نصیحت مانے تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے ہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں وقالوا مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فارسلنا عليهم الثقوفان والجراد والقمل والضفادع والزم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسیٰ ادع لنا ربک بما عهد عندك لئن کشفت عم الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معکبنی اسرائیل اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں تو بھیجا ہم نے ان پر توفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں اور میند اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتا ہے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل تو تمہارے ساتھ کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَعَرَّقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریاء میں دبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائیل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی گئی تھی زمین کے پورا پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بني اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے وَجَاوَزْنَا بِبَلِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْفُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنَّهَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا تَانُوْ يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریاء پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نراب باطل ہے کہا کہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیرون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیٹے زبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا وواعدنا موسى ثلاثین لیلتا واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعین لیلة وقال موسى لي اخیه هارون نخلُفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسى سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور انہیں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا اور موسى نے اپنے بھائی حارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اس راہ کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ لِمیقاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكِ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرْ وَمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَ فَتُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّ اسْطَفَيْتُكَ عَلَى الْنَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیداد دکھا کے میں تجھے دیکھوں فرمایا تُو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھیرا رہا تو انقریب تُو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں فرمایا موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے اعطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِرَةً وَتَفْقِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَقُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُلِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا ہے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْحُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں چھٹنائیں اور ان سے بے خبر بنیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا تَانُوا يَعْمَلُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار پر جھٹلایا ان کا سب کی آدھرہ اکارت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے وَاتَّقَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيمِ عِدْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار اَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَحْجِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَتَانُوا غَالِبِينَ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھرا بنا بیٹھے بے جان کا دھرگ گائے کی طرح آواز کرتا کیا نہ دیکھا کہ ان سے نہ بات کرتا ہے انہوں نے کچھ راہ بتائے اسے لیا اور وہ ظالم تھے وَلَمَّا سُخِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاتِرِينَ اور جب پشتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہم آزب ہم پر محر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے ولما ردع موسى إلى قومه غبانا سفا